جابر بن عبداللہ انساری کھڑے ہوئے انہوں نے رسول سے سوال کیا پہلے میں یہ بتاتا جاؤں کہ جابر بن عبداللہ انساری کون ہے کوئی عام صحابی نہیں ہے یہ وہ صحابی ہے جس نے بی بی سے حدیث کسارا روایت کی ہے یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے اس نے بی بی سے حدیث کسارا کی روایت لی ہے اس نے بی بی سے حدیث کسارا کی حدیث لی ہے ایک اور حدیث بھی اس نے لی ہے وہ حدیث کون سی ہے جابر بن عبداللہ انساری کا ساری زندگی ایک وطیرہ رہا ہے ایک اس کا طریقہ رہا ہے وہ طریقہ کیا ہوتا تھا جابر بن عبداللہ انساری ہوتا تھا مدینہ کے چوک میں آ جاتا تھا چوک میں آ آ کے کہتا تھا اے مدینہ والو اپنی اولاد کو علی کی محبت کا درس دیا کرو اے مدینہ والو اپنی اولاد کو علی کی محبت کا درس دیا کرو ابھی مدینہ میں منظر کیا ہوتا تھا ماں کے ہاتھ میں بچے ہوتے تھے باپ کے ہاتھ میں بچہ ہوتا تھا لے کے آتے تھے کہتے تھے جابر یہ ہمارا بچہ ہے اسے درس کس طرح جو بندہ میرے ساتھ چل رہا ہے جو میری بات کو سننا بھئی اسے درس کس طرح دینا ہے اسے بات کس طرح سمجھانی ہے جابر کہتا تھا بچہ میرے حوالے کر دو جابر اس راستے پہ آ جاتا تھا جہاں سے علی ابن ابھی طالب نے جہاں سے جہاں سے علی ابن ابھی طالب نے گزرنا ہوتا تھا جابر بچے کو اٹھا کے کھڑا ہو جاتا تھا جابر کہتا تھا بچے یہ سامنے جو آ رہا ہے اسے جانتا ہے اسے پہچانتا ہے اس کی معرفض رکھتا ہے اگر یہ بچہ دیکھ کے مسکرہ دیتا تو جابر اس کا ماتھا بھی چونتا اس کی ماں کو دے کے کہتا اللہ کی تیرے اوپر نعمت ہو اللہ کی تیرے اوپر رحمت ہو تو نے اس کے باپ کے حق میں کوئی غستاخی نہیں کی اس کے باپ پا حق تو نے نہیں کھایا لیکن یہی جابر جب کسی بچے کو اٹھا کے دیکھتا اور کہتا کہ یہ جو راستے پہ آ رہا ہے کیا بچے تو اسے پہچانتا ہے بچہ دیکھ کے مو خراب کر لیتا بچے کو بیچ چورائے ڈال کے کہتا اس کے باپ کو اشارہ کر کے کہتا یہ بچہ بھی لے جا اور یہ بھی سنتا جا یہ تیرا نہیں کسی ہو ملکی ٹھیک ہے نا جی جابر کوئی عام حقیقت نہیں وہ بندہ جو مدینے میں کسوٹی لگائے ہوئے تھا کہ علی کا حبدار کون ہے ٹھیک ہے نہیں بھدر کو جس کے ہاتھ میں میزان تھا یا ماشر الانسار ادبو اولادکم بے حب علی ابن عبی طالب و مدینے والو اپنی اولادوں کو علی کی محبت کی کھٹی لگاؤ انہیں علی کی محبت بتاؤ یہی جابر رسول کے محفل میں بیٹھا ہے اگر بات بھولی نہیں میرے سامین کو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کائنات کی اصل کیا ہے اشیاء کی ابتدا کہاں سے ہوئی مبدہ کیا ہے یہی جابر رسول کے پاس بیٹھا ہوا ہے آپ تو بالکل تھوڑے ہیں نا جی بہت بڑا مجمع رسول کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے یہ جابر کھڑا ہو گیا کھڑا ہو گیا سلوات پڑھ لیں بہاوازے بلند